دوستو شاید ہی آپ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ کچھ جانور صرف خون پی کر ہی زندہ رہ سکتے ہیں اور اس خون کو پینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چاہ سکتے ہیں آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانور دکھانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کی روح کامپ اٹھے گی دیر کی بغیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو زبان کھانے والے کیڑے کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اس کا نام ایٹک کہا جاتا ہے اور یہ مچھلی کے پیپروں میں پایا جاتا ہے یہ پیپروں کے ذریعے مچھلی کے اندر داخل ہوتا ہے اور یہ جو مادہ یہ جانور ہے یہ مچھلی کی زبان پر چپک جاتا ہے جبکہ نر مچھلی کے پچھلے حصے کے جانب جا کر اپنی جگہ بنا لیتا ہے زبان کی جگہ پر یہ کاٹنا شروع کرتا ہے اس کی زبان کو کاٹ دیتا ہے جو کٹ کر پانی میں گر جاتی ہے اور یہ زبان کی جگہ چپک جاتا ہے اور مچھلی کو یہی لگتا ہے کہ یہ اس کی زبان ہے اس لیے وہ اسے اپنے موز سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کرتی یہ وہاں پر خون پینا شروع کر دیتا ہے اور اس کا خون چوستا رہتا ہے جب مچھلی مر جاتی ہے تو یہ اس کے موز سے باہر آ جاتا ہے اور کسی دوسری مچھلی پر حملہ کرتا ہے اور اس کے موز کی زبان پر جا کر اپنی جگہ بنا لیتا ہے یعنی کہ یہ اپنا شکار جو ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے اور اسی طرح زندگی گزارتا ہے اگر اسے خون نہ ملے یہ اپنی جگہ نہ بنا پائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اسی طرح اب ہم آپ کو ویمپائر گراؤنڈ ونج کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ ایک پرندہ ہے جو چڑیا کی طرح ایک چھوٹا سا ہے لیکن یہ بہت خطناک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی چونچ جو ہے وہ کافی نکیلی ہوتی ہے اور یہ کیپگروس آئیلنڈ میں پایا جاتا ہے دوستو یہ خون چوستا ہے خون چوست کر ہی یہ زندہ رہتا ہے یہ مختلف پرندے جو بڑے قسم کے پرندے ہیں ان کے پڑوں میں جا کر ان کے اندر سے خون چوستا ہے اور حرامگی کی بات یہ ہے کہ وہ پرندے اسے منع بھی نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندوں کے اوپر کچھ کیڑے موجود ہوتے ہیں پرندے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کیڑوں کو ساف کر رہا ہے جب کہ ایسا بلکل نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ پرندوں کے جو انڈے ہیں انہیں بھی پی جاتا ہے انڈے کیسے پیتا ہے یہ جانئے یہ کرتا کچھ ایسا ہے کہ ان کے گھونسلے میں جا کر ان کے انڈے چوری کر کے لے جاتا ہے اور پھر اسے نیچے زمین پر مارتا ہے زمین پر مارنے کی وجہ سے انڈے ٹوٹ جاتے ہیں اور اس میں جو لکوڈ ہوتا ہے وہ یہ پی جاتا ہے ویمپائر گراؤنڈ ونچ اور یہ ایک بہت نکیلی چونچ کا پرندہ ہے دوستو مزید تفصیلات میں جاتے ہیں اور مزید جانوروں اور پرندوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں ہم آپ سبھی لوگوں کو یلو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں وہ آپ کو وقت مل سکیں اور آپ ان سے مستفیت ہو سکیں بل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نوٹیفکیشن ملنے کی صورت میں آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں آئیے اب آپ کو لیج کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ بالکل کیچوی کی طرح دکھا جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دس پیسد یہ ایسے ہیں جو تازہ خون پیتے ہیں باقی جو ہیں وہ دوسرے زخموں یا جو مختلف جانور مر چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چپک کر ان کا خون پیتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے سپیشل سلائیوہ یعنی تھوک کی مدد سے یہ کام کرتے ہیں اور یہ صرف مو سے نہیں بلکہ باہر سے بھی خون پیتے ہیں باست سے علاج کے طور پر بھی پیشنٹس کے استعمال کیا جاتا ہے جب انہیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اسے ان کے جسم پر لگا دیا جاتا ہے اور یہ جسم سے خون پینا شروع کر دیتے ہیں یہ آپ کی بیماری کا جو وائرس ہے اسے بھی نکال دیتے ہیں آپ کے خون کو صاف بھی کر دیتے ہیں اور اگر کسی کا کوئی بوڈی پارٹ نیا جوڑا جاتا ہے تو اس جگہ پر بھی لگایا جاتا ہے تاکہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے چلتی رہے اور اس کا بوڈی پارٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے فنکشنل ہو جائے آئیے اب مچھر کی بات کرتے ہیں دوستو مچھر ایک ایسی جینز ہے ایک ایسا مکوڑا ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے اور عام دکھا دیتا ہے یہ ایک خطرناک ہے جی ہاں مچھر آپ کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے ہمیشہ جب آپ کو مچھر کاٹتا ہے تو وہ نر نہیں بلکہ مادہ ہوتی ہے مادہ مچھر خطرناک ہے جبکہ نر مادہ ہمیں پھولوں پر شہد پیتا ہی دکھا دیتا ہے دوستو مچھر کے آگے ایک پائپ لگا ہوتا ہے جس سے سٹرو کی طرح دیکھا جاتا ہے جو آپ کے جسم میں ڈالتا ہے اور وہاں سے خون پینا شروع کر دیتا ہے جب مچھر آپ کا خون پیتا ہے تو اس سے آپ کے جسم پر کیمیکل جاتا ہے جس سے خارش بھی ہوتی ہے اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ سوجن سویلنگ بھی ہو جاتی ہے مچھر کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی پھیلتی ہیں جیسے کہ ڈینگی مریلیا اور اس طرح کی مختلف بیماریاں جیسے موت بھی واقع ہو سکتی ہے مچھر کی وجہ سے ایک کروڑ لوگوں کی اموات بھی ہو جاتی ہے یہ بات یقین ان آپ لوگوں کو حیران کرے گی اور آپ مچھر کو ایک کام نہیں بلکہ خطرناک چیز سمجھیں گے آئیے اب آپ کو اسیزنگ بیک کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو بتایا جاتا ہے کہ سات ہزار سے زیادہ یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ صرف جنگلوں میں نہیں بلکہ ہمیں شہروں میں بھی دکھائے دیتی ہیں اور ان کے حوالے سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ویمپائر بیٹس کے ساتھ چپک جاتی ہیں ویمپائر بیٹس انہیں کہا جاتا ہے خون پیتی ہیں یہ جو ہیں یہ اسی طرح ان پر حملہ ور ہوتی ہیں اور ان کا خون پیتی دکھائی دیتی ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر کچھ کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو ان کے موں کے ذریعے شکار پر جس پر یہ کرتی ہیں شکار اس پر ٹرانسفر ہوتے ہیں اور یہ انستانوں کو ابھی تک شکار کرتے دکھائی نہیں دیتی کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے یا اپنے سے جتنے برابر جو ہیں اس پر شکار کرتے ہیں اپنے سے بڑے شکاری کی طرف یہ نہیں چاہتی آئیے اب آپ کو تیر ٹیک کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی ایسے جانوروں کے بارے میں سنا ہے جو خون پی کر زندہ رہتے ہیں ہاں یا نہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور آئیے تیر ٹیک کی بات کرتے ہیں دوستو یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اور ہزاروں کی تداد میں پایا جاتا ہے اس سے نمیک نامی ایک بیماری جو ہے وہ بھی پھیلتی دکھائی دیتی ہے دوستو یہ بکٹیریا جو ہے وہ خون کے اندر داخل کر دیتا ہے جب کارتا ہے اور پھر اس بیماری کا کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ میں بہت عام ہے اور اس بیماری کا معلوم ایک ماہ بعد لگتا ہے اور جب ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس سے جان تو نہیں جاتی لیکن آپ اس بیماری سے صحتیاب ہونے میں چھے ماہ کا عرصہ آپ کو درکار ہوتا ہے چھے ماہ کا پروسیجر لگتا ہے اور اس کے بعد آپ کو شاید گوشت سے الرجی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کبھی گوشت کھا لیں تو آپ کے مو اس سے لے کر پورے پیٹ تک آپ کو مختلف قسم کے دانے جو ہیں جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مو پک جاتا ہے ایسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے دوستو سے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ کسی کو کارتی ہے تو ہاتھ سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ایک آپ کسی نوکیلی چیز سے اگر نکالیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جب آپ ہاتھ سے اسے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اپنا زہر جلدی سے آپ کے اندر ٹرانسفر کر دیتی ہے جو کہ ایک خطرناک بات ہے آئیے اب آپ کو بیٹ فلیک کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ عام نہیں لیکن یہ بہت ایک خطرناک بھی ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ عام مکھیوں سے یہ بالکل الگ ہوتی ہے یہ صرف خون پیتی ہے اور زخموں وغیرہ پر جا کر بیٹھتی ہے یہ اپنے انڈے جو ہیں وہ آپ کے زخموں پر دے دیتی ہیں زخم پر جب یہ انڈے دیتی ہے اس کے بعد اوپر ماسک آ جاتا ہے تو وہ انڈے ماسک کے نیچے چھپ جاتے ہیں اور وہ اندر ہی آپ کی جسم پر پیدا ہو جاتے ہیں اندر ہی اندر آپ کا ماسک کھانے لگتے ہیں اور اسی طرح وہ بات میں آپ کے ماسک سے باہر نکل کر اوڑ جاتے ہیں کہیں چھپ جاتے ہیں اور اسی طرح ان کا پروسیجر چلتا رہتا ہے یعنی کہ انسان کے اوپر آ کر اس کا خون پیتی ہیں اور زخم پیدا کرتی ہیں زخم پیدا کرنے کے بعد وہاں پر انڈے دے دیتی ہیں انڈے دینے کے بعد یہ سارا پروسیجر چلتا رہتا ہے آئیے اب آپ کو فرانک فروگ کے بارے میں بتاتے ہیں جسے ومپائر فرانک فروگ پر کہا جاتا ہے دوستو اسے ٹری فروگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ درختوں پر زیادہ تر وقت گزارتے ہیں انہیں ومپائر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے دانت دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بلکل ومپائر کی طرح نکیلے ہوتے ہیں اس لیے انہیں ومپائر فرانک فروگ کہا جاتا ہے دوستو یہ پانی میں انڈے نہیں دیتے بلکہ درختوں پر یہ جا کر انڈے دیتے ہیں اور ان کے اوپر جھاگ اس سے اسے چھپا لیتے ہیں جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان درختوں سے نیچے ندی میں گر جاتے ہیں پانی میں گر جاتے ہیں پانی میں گرنے کی وجہ سے وہ انڈے دوبارہ سے دیتی ہیں اور یہ جب پانی سے باہر نکلتے ہیں تو انہی انڈوں کو کھا لیتے ہیں یعنی کہ عام طور پر یہ اپنے بہن بھائیوں کو کھا جاتے ہیں اور اسی طرح ان کا سروائیور ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی حیرانکن بات ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کچھ ایسے جانور کے بارے میں بتایا جو کہ انتہائی خطرناک ہیں جو خون پیک کر زندہ رہتے ہیں اگر وہ خون نہ پیئیں تو ان کا زندہ رہنا بلکل ایک ناممکن سی بات لگتی ہے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جانور بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو خون پیک کر رہتے ہیں اور خون پیے بغیر ان کی زندگی ممکن نہیں امید ہے کہ آج کی یہ انفرمیٹی ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آئی ہوگی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل یلو کو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ لوگوں کے لیے بتا دیتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سرخ بٹن پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہمارے سبسکرائب بن جائیں گے اور پھر ایک گھنٹی نمہ بیل آئیکن یعنی آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز ہمارے آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کیا کریں گے اس کا نوٹفکیشن آپ کو وقت مل سکے گا اور آپ ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں گے جن میں مختلف ٹوپکس کے حوالے سے ویڈیوز ہوں گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اگر کوئی ایسا ٹوپک یا کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں ہم بات کریں یا لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتایا جائے تو وہ بھی ہماری ٹیم کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کومنٹ سیکشن میں جائیں گے وہاں پر اپنا مسئلہ اور سوال درج کر دیں گے تو دوستو اپنا خیال رکھئے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے بہت چلت ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے سپیک آؤٹ خدا حافظ